تیل دار رہا ہے کیروسن دار رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے پانے دال کر آئے بجھاو میں تو پانے سے آگ نہیں بجھا فتہ میں کہوں گا بھئی پہلے تم کریسن کا دبا دور کرو تیل دور کرو میں تمہاری مدد کروں گا تو بلکل اسی طریقے سے جو ہم نے غیر اسلامی ماحول بنایا ہے پہلے اس ماحول کو اسلامی بنائی ہے اس کا پھر دیکھیں میں کتنے حل دیتا ہوں کتنی دعائیں دیتا ہوں اس کے بعد دیتا ہوں بچوں کے دینی تعلیم کے لیکن چاچا تیار نہیں ہوتا چاچا کے بچے ان کی طربے بلکل الگ ہوتے ہیں ان کی بچے ہمارے بچے بھی خراب ہوتے ہیں تو ایسے اوقت پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو الگ ماحول دیں بلکل گھر الگ شفت کریں برائی کی طرف سے حجت کرنا بھی پڑے تو حجت کرنے کی اجاعت ہے بلکہ واجب ہے امید کے بہن کا جواب مکمل ہوا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن نے جو سوالات کیے ہیں ایک سوال تو بہن نے کیا کہ بہت سارے ایسے بھی پڑھنے لکھنے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی نے عالم کورس کر لیا لیکن اس کے بعد دنیا کمانے کے لئے اتنا بیزی ہو گئے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے نہیں ہیں نہ ہندوستان میں کام کرتے نہ کہیں پر بھی دعوتی کام نہیں کرتے بلکہ کمانے کے پیچھے لگے ہوئے جیسا ایک عام آدمی ہے اس طرح ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے بسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلئر کر بتایا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو علم حاصل کرنے کے لئے نکلے اور اس کے بعد لوٹ کر اپنے لوگوں کو ڈرائے لیکن ہمارے لوگوں نے اس آیت کا الٹا کر دیا مطلب اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو پڑھنے کے بعد ڈگری حاصل کرے اور سعودی رب میں جا کر ریال کمائے واپس نہ آئے خوم کی طرف خوم کی طرف آ رہے ہیں کوئی خطر میں جا کر بیٹھتا ہے پچیس پچیس سال بس پورے نکل گئے ارے بھے کبا نہیں کہہ رہا جا آپ کو انڈیا جس وقت پر انڈیا خطر کی کرنسی برابر ہو جائے اس وقت پر آئیں گے علماء کہہ رہے ہیں کہنے والا عالم ہے اپنی ذمہ داری غربت میں کیوں نہ ہو یہ دنیا اگزام کی جگہ ہے یہ عالم کو سب سے پہلا سبق پڑھ لینا چاہیے اگر کمائی کم ہوتی ہے کچھ بیزتی ہوتی ہے تب بھی آپ کو اپنی جگہ پر ہندوستان میں 80 کروہ کے آبادی ہیں جو جہنم میں جانے کی تیاری کر رہی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کا نام تک نہیں معلوم اور 20 کروہ کے آبادی مسلمانوں میں تھے پھر علماء مٹھی بر اگر وہ بھی کمانے میں لگ جائیں گے تو پھر آخر اس قوم کو جہنم سے بچائے گا کون یہاں کے مسلمانوں کو بیدست سے نکالے گا کون شادی کے موقع پر حرام کامانوں سے نکالے گا کون اس کا گناہ کیا ہے گناہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اعلان کر دیا کہ جو لوگ صحیح بات ملنے کے بعد چھپا لیتے ہیں چھپانے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں یا تو بتاتے نہیں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان پر لانت کرنے والوں کی لانت ہے چب تک کہ پھر وہ بتا نہ دے بتانا شروع نہ کر دے اس وقت تک لانت پڑھتے رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد یہ علم کو پھیلاتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھپانے کے برابر ہیں اور جس وقت تک یہ پھر بتا نہیں دیں گے اس وقت تک ان پر اللہ کی لانت پڑھتے ہیں لانت کا مطلب کیا ہے ان کے کاروبار میں برکت نہیں رہے گی ان کے زندگی کے اندر سکون نہ رہے گا لانت کے بہت بڑے معامے ہیں یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر ایک انسان کی بھلائی ہوتی ہے اس کے زندگی سے بھلائی نکل جائے گی یہ بہا مخصان ہے اس کے بہن نے دوسرا سوال کیا کہ آپ نے اپنے تخریر کے دوران یہ بتایا کہ یتیم بچوں کی پرورش کرنا ہے پیسے اوقت پر کیا ہم جو زکاة دیتے ہیں یا مال دیتے ہیں کیا اس سے وہ حدیث شریف کی فضلیت ہمیں مل جائے گی علماء اکرام نے کہا نہیں حدیث میں کیا وڑے من وما یتیمن یرابیٹی جس نے اپنے گھر میں ایک یتیم کو لا کر رکھا کھلاتا اس کو وہی ہے جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے پہناتا ہے اس کو جو اپنے بچوں کو پہناتا ہے بچے کے ایسا سلوک کرتا ہے اس کے لئے جنت واجب اگر آپ زکاة دیتے ہیں زکاة دینے کا سواب الگ ملے گا اگر آپ کوئی صدقہ دیتے ہیں تحفہ دیتے ہیں کوئی یتیم خانے میں جا کر کچھ ڈال دیتے ہیں یہ فضلت تو آپ کو نہیں ملے گی البتہ نیک کام کی فضلت مل جائی اگر جنت والی آپ کو فضلت چاہیے تو یتیم کو لا کر اپنے گھر میں رکھئے حد عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے وہ جب بھی کسی دسترخان پر بیٹھتے تو پہلے کہتے ہیں یتیم کو لاؤ یتیم آتا تو اس کے بعد دسترخان پر بیٹھتے تھے ایک ماحول آپ خائم کر سکتے جب بھی کھانا کھا رہے آپ یتیم کو بٹھا لیجئے گھر میں ایک یتیم کو لا کر پال لیجئے اس کی پرورش کیجئے آپ کے فضلت مل جائے گی انشاءاللہ حلوی اور بہن میں اسی کے اندر ایک دوسرا سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ اسکیموں کے ذریعے سے خردے لے سکتے جبکہ سودی خردے تو حرام ہیں میں نے آپ سے ایک کلیر کہا کہ سودی خردے نہیں ہیں اگر سودی خردے ہیں تب تو آپ کو بیک آٹ کرنا تھی لیکن میرے علم اور اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ اسکیم جو دی جا رہے ہیں سبسیڈی مل رہے ہیں میں نے ایک نہیں دو مرتا پوچھا ہے اس کے باوجود پر سودی خردے ہوتا ہے الحمدلہ سورہ بقرہ سورہ نمبر آیت نمبر 275 سے لے کر 279 کہ کتنی بھی آپ کو مجبور ہی آجائے تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لئے سودی خردے آپ نہیں لے سکتے دنیا کی تکلیف اٹھا لینا آسان ہے آخرت کی تکلیف آپ نہیں اٹھا سکتے اس وئے سے میں آپ کو ولی نبیوں کا مشلو خبیر اتنا کلیر بتانے والا شاید آپ کو نہیں ملے گا حرام ہے جو چیز حرام ہے اس کے خریب مسلمان کو نہیں جانا چاہیے اللہ کے بارے میں پالیٹی سوچئے اللہ سبحانہ وتعالی نے خران مجید میں کہا کیا تم نہیں دیکھتے پرندوں کو کیا یہ رزق اپنے سروں پر اٹھا کر گھوم رہے آپ نے کسی بھی کتے کو دیکھا کہ اس کے پاس تھیلو لکھی ہوئی ہے یا تھیلہ بھئی یہ کیا ہے تو انہیں ایک مہنے کا آناج ہے اس کے اندر کسی بھی کتے پاس نہیں کسی بھی چڑیا کے پاس تھیلو لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن انسانوں کے پاس دیکھنا چور جیب پچھا جیب اندر کا جیب کوٹ کو جیب ایٹی ایم ویبیٹ کریڈٹ ماسٹر کارٹ پورے رکھے پھر بھی پریشان دیتا پسیما پریشان بھائی کیا ہوتا ہے کل کیا ہوتا ہے آج تو لکھت کیوں بھائی آنے والے ہفتے میں کیا ہوتا ہے اللہ پر بھرسہ نہیں اگر تم اللہ پر بھرسہ کرو گے جیسا کہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں صبح صویرے نکلتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتا ہے واپس لوٹتے ہیں تو دانے سے پر پیٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ کوئی بھوکا مرا زیادہ تیدا دنیا میں نہیں کھا کے مرنے والے تیدا زیادہ اور آہا کھا جا رات میں بریانی بھوت ہو گئی تھی بھائی ڈکارہ بھوتا ہے ہسپیڈل میں پڑا ہوا ہے کئی لوگا پریشان خیہ کر رہے ہیں کیا ہو تو بھوت کھا جا تھا بھائی نکلتے ہیں بھی میٹھا مزا آرہا کہ ہوا بھے آرہا سہری کر کے آتے ہیں سجدے میں نکال ارے ہوتا ٹڑ گیا کیا ارشد ہے کہی کو سجدے میں گیا تو گر گیا ارشد ہے بہت کارا ہموں سے آنے ٹھیک ہے آن جانے میں تو تائیو مت کھاؤ یہ نصف کرنا پڑے گا تو کھا 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 کئی لوگ مر گئے مرنے کے بعد ان کے ہوتوں کے پاس ایک دانہ آکے پڑا اور دکٹر نے اس دانے کو نکال کر پھیکا چڑیا آئی اس دانے کو لے کر چلے گی وہ دانہ چڑیا کا حاصل میں کھالیا کئی لوگ کھالے تھے ٹائلٹ میں دانہ نکلتا ہے پھر جو آپ کا نہیں ہے وہ ارگز آپ کو ملے گئے نہیں ملے گا بھی تلنا نکال لیں گے بے فکر رہی ہے جو آپ کے حق کا ہے کوئی چھننے سکتا یہ بھی پکی بات لیکن اس کے بہت جو بھی ہمارا ایمان بھروسانی جل بازی میں آکے حرام راستوں میں سلط میں سے بہت بہت پیارا خوال ایک تابعی کہتے ہیں کتنا نادان ہے انسان اللہ میں رزق مخرق ہے مان لیجئے کہ آپ کے دو لاکھ ہے یا دو کروڑ ہے مان لیجئے پورے لائف کے دو کروڑ ہے جل باز کیا کرتا ہے جلدی میں آکے ایک کروڑ حرام سے لیتا ایک کروڑ حلال سے لیتا ذرا انتظار کا تو دو کروڑا آنے والے ہائیں ہی حلال سے آئیں گے نا تو اس میں اسے بہترحال سعودی خردوں کے خریب آبھرگید نہیں جا سکتے جو اس کی ماں شریعت سے نہیں ٹکراتے آپ ان سے ضرور پیدا اٹھا سکتے یہ حرام بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ حج کے میٹی بنوارے اسے ذریعے سے آپ پیدا اٹھاتے ہیں اور حکومت کے بہت سارے آپ شویدہ حج کو جانے آنے کے لیے کراسپورٹ کے لیے برابر لیتے ہیں تو اس میں کوئی فائد نخصان نہیں ہے جائے رہے علمائی کلام اس کی جات دی امید کیا پہلے مکمل موسیقی موسیقی موسیقی